نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جہاں ہم دیتے ہیں آپ کو ہر فیلڈ سے جوڑی بیسٹ انفرمیشن دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ایسی انفرمیشن جس کے انترگت راجستان اچھے نیا آئیلین نے نکالی ہے ویریس پدوں کے لئے ویکنسی جس کے انترگت کیا ہے یوگتہ کتنے ہیں پد تتا کن کن پدوں کے لئے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے جانیں گے سب ہی باتیں اسی ویڈیو میں پرنتو آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے نیویدن ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کی نیچے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ساتھی نوٹفیکیشن کے بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن پرابت ہو جائے ساتھی دوستو یہ ہے آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو کسا جاتا سے جاتا شیئر کریں تو دوستو اس ویکنسی کی انفرمیشن کے لئے آپ کو اپنے گوگل کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہوگا www.sarikadiresultwala.com اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا یہ ہے ہوم پیج پردشت ہوگا جہاں آپ کو اس ویکنسی کی سمپون انفرمیشن پرابت ہو جائے گی جس کے مادہم سے راستان ہائی کوٹ دوارہ نکالی گئی ان ویڈیس پدو کی ویکنسی کے بارے میں آپ کو سمپون انفرمیشن پرابت ہوگی جس کے انترکت بتایا گیا ہے کہ راستان اچھ نیائل ہے جودپور نے ابھی حالی میں جونئر جوڈیشل آسسٹینٹ جونئر آسسٹینٹ کلرک گریڈ سیکنڈ کے پدو کے لئے یہ ویکنسی نکالی ہے جس کا فول نوٹفیکیشن آپ ہمارے دوارہ بتائیں گے ان لنک پر کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو راستان ہائی کوٹ دوارہ ٹوٹل سترہ سو ساٹھ پدو کے لئے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے جس کے مادہم سے جونئر جوڈیشل آسسٹینٹ کے ٹوٹل دو سو اٹھ سٹھ پدو کے لئے ویکنسی ہے کلرک گریڈ سیکنڈ کے آٹھ پدو کی ویکنسی ہے تتہا جونئر آسسٹینٹ کے پدو کے اٹھارہ پدو کی یہ ویکنسی ہے اور کلرک گریڈ سیکنڈ ڈسٹک کوٹ نون ٹی ایس پی ایریا کے لئے ایک ہزار چھپن پدو کے لئے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اس کے کے علاوہ کلرک گریڈ سیکنڈ ڈسٹک کوٹ ٹی ایس پی ایریا کے ایک سٹھ پدو کی لئے ویکنسی ہے اور جونئر آسسٹینٹ اسٹیٹ لیگل سرویس آتھارٹی نون ٹی ایس پی ایریا کے تین سو تیس پدو کے لئے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اور جونئر آسسٹینٹ اسٹیٹ لیگل سرویس آتھارٹی ٹی ایس پی ایریا کے انترگرد سولہ پدو کی یہ ویکنسی ہے ٹوٹل آورال سترہ سو ساٹھ پدو کے لئے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے راجستان اچھ نیاہیل ہے جودپور دوارہ جس کی بات کریں ایڈوکیشن کوالیفیکیشن کی تو آویدک کے پاس کسی بھی اسٹریم سے اس نے بیچلر ڈگری پرابت کی گئی ہو اتھار یادی آپ سناتک ہیں تو آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں ساتھ ہی بات کریں آیو سیما کی تو آویدک کی آئیو نیونتم آئیو سیما 18 ورش اور ادکتم آئیو سیما 40 ورش نردھارت کی گئی ہے آئیو کی گھڑنا ایک جنوری 2021 کے انصار کی جائے گی اس کے علاوہ آئیو سیما میں ایج ریلکسیشن بھی دیا گیا ہے جو کی ویبین آرکشن انصار کیٹیگری وائز دیا جائے گا جس کا سمپون ویورن آپ کو ہمارے دوارہ یہاں نیچے دی گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس کی سمپون نوٹیفکیشن کو ریڈ کر کے آپ کر سکتے ہیں آپ اس کی سمپون جانکاری بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ساتھی بات کریں اپکیشن فیز کی جنرل obc اور ews کے لیے آویدن شلک 500 روپے نردھارت کیا گیا ہے ساتھی ساتھ ایسی اور ایسٹی ورگی کے ریزرو کینڈیڈیٹ کے لیے تین سو پچاس روپے آویدن شلک رکھا گیا ہے آویدن کا مادیم آن لائن ڈیابٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ کے مادیم سے آپ ادا کر سکتے ہیں بات کریں ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی تو اپلیکیشن بھرنا اس کے پرارم ہوگے ایک دس دو ہزار بیس سے اتھات ایک اکٹوبر دو ہزار بیس سے اس کے آویدن مانگے جائیں گے اور آویدن کرنے کی جو انتیمتیتی رکھی گئی ہے وہیں ایک گیارہ دو ہزار بیس رکھی گئی ہے حضرت ایک نوامبر دو ہزار بیس تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں آویدن تیس جمع کرانے کی جو انتیمتیتی ہے وہیں دو گیارہ دو ہزار بیس نرداریت کی گئی ہے اکزام ڈیٹ اور ایڈویٹ کارڈ کی جو ڈیٹ ہے وہیں ابھی حال نردارت نہیں کی گئی ہے اس کے لیے شگر ہی آپ کو عاویدن کرنے کے پسچات سوچت کر دیا جائے گا جس کی سوچنا ہم آپ کو اپلبد کروا دیں گے ہمارے ویڈیو کے مادیم سے پرنتو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو نیچے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی انفورمیشن پرابط ہوتی رہے تو how to fill کے انترگیت ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کس پرکار ان پدو کے لیے عاویدن کرنا ہے راستان high court دوارہ نکالی گئی junior judicial assistant clerk grade second اور junior assistant recruitment کے ان پدو کے لیے عاویدن 110-2020 سے لے کر 11-2020 تک کرنا ہوگا کس پرکار آپ کو عاویدن کرنا ہے وہ سمست باتیں ہم نے آپ کو یہاں بتائی ہے ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو یہاں important links پرابط کروائے ہیں جس کے انترگیت آپ یہاں سے سیدھے apply کر سکتے ہیں پرنتو apply کا جو link ہے وہ ہے یہاں پر آپ کو 110-2020 کے بعد ہی active ملے گا اتھات آپ ایک اکٹوبر 2020 کے بعد آپ یہاں سے سیدھے apply کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ notification کو آپ یہاں سے download کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا full notification آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں کیونکہ یہ vacancy پورو میں بھی اس کا notification نکالا گیا تھا جس کی date کو بڑھا دیا گیا ہے تو date exchange کرنا extend کرنا اور date میں پریورتن کیا جو notification ہے وہ بھی آپ یہاں سے download کر کے دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ آپ اس کی official website کو visit کر سکتے ہیں یہاں پر click کر کے انہیں کسی بھی جانکاری کے لیے آپ نیچے comment box میں ہمیں comment کریں ہم آپ کا اس کو reply جرور دیں گے آئیے دوستو میں اس کا full notification آپ کو download کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ اس کا full notification ہے جو کہ 19 مارچ 2020 کو راجستان اچھ نیاہیلے جودپور دوارہ نکالا گیا تھا جس کے مدھیم سے راجستان اچھ نیاہیلے نے کنیشت نیاہیک ساہیک اتھات جونیر جوڈیشل اسسٹینٹ اور راجستان راج ویرک سیوہ پرادکرن اور جلا ویرک سیوہ پرادکرن کے لیے کنیشت ساہیک اتھات جونیر اسسٹینٹ تتہا سبھی جلا نیاہیلوں کے لیے لپک گریڈ سیکنڈ گریڈ ستھر کے ویبین پدوں کے لیے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے دوستو بات کریں اس کے ویتنمان کی تو اس کے لیے فکسٹ ویتنمان ہوگا دو ورس تک کے پروبیشن پیریڈ کے لیے چاہودہ ہزار چھس سو روپے آپ کو پری شرمک دیا جائے گا جو کہ پری بچھا دین پری شرمک نارتی کے لیے اتھات ٹرینی کو دوران آپ کو چودہ ہزار چھس سو روپے دیے جائیں گے پی سکیل کی بات کریں تو اس کا پی سکیل ہوگا بیس ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر پینسٹ ہزار نو سو روپے تک کا پی سکیل رہنے والا ہے اتھات کافی اچھی سیلری ہوگی بات کریں رکھتیوں کی سنکھیا اور آرکشن کا اننسار تو آرکشن کا سمپون ویورن آپ کو اس نوٹیفیکیشن میں ملے گا آپ ویبین آرکشن اننسار جس بھی پوسٹ کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس کس کیٹیگری کو مہیلا ورک کو دیویانگ جنوں کو اتھکرسٹ کھلاڑیوں کو کتنا آرکشن ہوگا بودھپور سینیکوں کو تتھا بیدھواؤں اور وچھن بیبھا مہیلاوں سہیت تلاکشدہ یا کسی بھی کیٹیگری کیلئے کہ آرکشن کا کیا نیم کیا پرکریہ رہنے والی ہے وہ بھی یہاں بتائی گئی ہے SCST OBC اور SBC کو کاشٹ سیٹیفیکٹ پرستود کرنا ہوگا وریعتہ کس کرم میں دی جائے گی وہ یہاں بتائی گیا ہے یا آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے بات کریں سیکشن کی یوگیتہ کی تو یہاں بتایا گیا ہے کہ مست بی گریجویٹ اتات آپ گریجویٹ ہونا انیواری ہے ساتھ ساتھ آپ کو کمپیوٹر کی نولیج کمپیوٹر کا یعن ہونا بھی انیواری ہے سارجلی اشاریرک اپیوکتہ کے فیجیکل پیٹنیس بھی ہونی چاہیے راشتیتہ کے انترگت بھی بھارت کا نیپال کا یا بھوٹان کا پریزنان ہو آیو سیما کی بات کریں تو نیونتم آیو سیما 18 ورش اور عدکتم آیو سیما 40 ورش نردارت کی گئی ہے ویوین کیٹیگری کو جو چھوڑ دی گئی ہے وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پرکشہ شلک 500 روپے سامانی ورگ OBC ورگ اور EWS ورگ کیلئے تتھا SCST ورگ کے 3500 روپے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ بات کریں سلیبس کی تو اگزام کا سلیبس یہ ہے رینے والا ہے جس کے انترگت ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو کہ 300 مارکس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے انترگت پیپر فرسٹ ہندی کا ہوگا 100 مارکس کا اور انگلیش کا ہوگا 100 مارکس کا ساتھ ساتھ پارٹ سی ہوگا اس میں جنرل نولیج کا 100 مارکس کا 300 مارکس کا یہ پرشن پتر ہوگا دو گھنٹے کا آپ کو سمیت سیما دی جائے جی ٹوٹل تین بھاگوں میں یہ پرشن پتر بٹا ہوگا جس میں 100 مارکس ہندی سے 100 مارکس انگلیش کے تضا 100 جی کے پرشن پوچھے جائیں سی اسٹی اور فیجیکل ہندی کیپٹ کو کم سے کم 120 مارکس لانا انیواری ہے اور ادھر کینڈیڈیٹ کو 135 نمبر لانا انیواری ہوگا پرتیق پرشن پارٹ سے 50 مارکس 50 ملٹیپل چوئیس ٹائپ کے کوششن پوچھے جائیں گے اور پرتیق کا جو مارکس ہوگا دو نمبر کا ایک پرشن ہوگا اتھار ٹوٹل 150 پرشن ہوگے اور 300 مارکس کا یہ پیپر ہوگا اتھار ہندی سے 50 پرشن پوچھے جائیں گے اور 50 پرشن انگلیش سے پوچھے جائیں گے اور 50 پرشن جکے سے پوچھے جائیں گے ٹوٹل 150 پرشن ہوگے پرشن دو مارکس کا ہوگا ہندی کے اندر کیا سلیبس رہنے والا ہے ہندی کے اندر جو سلیبس ہوگا وہ ہندی کے اندر سندی کے بھید سندی وچید سماس سماس کے بھید سماس وگرے اپسرگ پرتے پریویچ شبد وپریت شبد انکارت شبد شبد یوگم سما شبد شبد شدی واقع شدی وچ واقعانش کے لیے سارتک شبد محاورے اور لوکوکتیاں سے پریشن پوچھ جائیں گے ٹوٹل تیرہ ٹاپک یہاں نردھاریت کیے گئے ہیں ان تیرہ ٹاپک میں سے ہندریڈ مارکس کے پچاس پریشن پوچھ جائیں گے ٹوٹل پچاس پریشن ہوں گے ان تیرہ میں سے اس کے علاوہ انگلیش کا سلی بس یہاں بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جی کے سلی بس بھی یہاں بتایا گیا جی کے سلی بس کافی کم ہے جس میں دھان دیرا ہے جو گرافی اور history اور راستان کلچر سے پریشن پوچھے جائیں گے پچاس مارکس کے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا جس میں ریٹن ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر پر جس میں دو طریقے ٹیسٹ ہوں گے پیپر فرسٹ کے انترگرد ٹوٹل پچاس مارکس کا یہ پرشن پتر ہوگا پیپر فرسٹ جس میں آپ کا ہندی اور انگلیش کا سپیڈ ٹیسٹ ہوگا جس کے لئے آپ کو پانچ پانچ منٹ کا سمی دیا چاہے گا اور اس کے انترگرد س اور فیجیکل ہینڈی پرشن کو پچاس میں سے بیس مارکس لانا انیوار ہے اور ادر کینڈی کو بائیس پوائنٹ پانچ مارکس لانا انیوار ہے ساڑھے بائیس نمبر آپ لانے ہوگی پچاس میں سے پچیس مارکس کا ہنڈی ٹائپنگ ہوگا پچیس مارکس کا انگلیش ٹائپنگ ہوگا اس کے علاوہ ایفیشین سی ٹیسٹ بھی ہوگا جو کی پچاس مارکس کا ہوگا اس کے لئے بھی آپ کو دس منٹ کا سمی دیا جائے گا اور اس کے لئے بھی نیونت پراب تانک کی بات کریں تو وہیں ہے جو سپیڈ ٹیسٹ کے لئے نرداری ہے اتھات ایس ٹی ایس ٹی اور فیژیکل ہینڈی کیپ کو 20 مارکس اور ادھر کینڈی کو ساڑھے بائیس مارکس لانے ہوں گے ایفیشنس ٹیسٹ کا میس ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹینٹ دے دیا جائے گا اس کی آپ کو فارمیٹنگ کرنی ہوگی جیسے اس کو نمبر کرنا اور اس کا شبدوں کو بول ایٹیالی کرنا یا پھر پیج نمبر کرنا یا ٹیبل فورمیٹ میں اس سیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے یہ ایفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو دس منٹ کا سمی دیا جائے گا اور آپ کے پچاس مارک کا یہ ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا اوور یہ جو کمپیوٹر ٹیسٹ یا ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے والا ہے یہ ہندر مارک کا ہوگا اور آپ کو اس بھی کلیر کرنا انیواری ہوگا اس کے انترگر ٹائپنگ ٹیسٹ کے انترگر جو ہندی کی ٹائپنگ ہوگی وہے ٹو ٹی 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 یہاں سے اس جاب کے لیے اس ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تتھا یہاں سے آپ اس کا سمپون نوٹیفکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آئے ہوپ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک جلور کریں دوستو کسا جادہ سے جادہ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو آن کر لیں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت